امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گی اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی انجوائی کر رہے ہوں گے ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ اور کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جہاں آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی ویڈیو کا تسلسل سمجھ لیں یا اس کی مزید کلیریٹی سمجھ لیں جو ہم نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی یہاں پہ اس کا کارڈ میں فلیش کروا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ جو آپ کی اولڈ سیلر فری فائلز ہیں وہ ریپلیس ہو رہی ہیں نیو ڈاکومنٹ کے ساتھ تو جناب اب اس میں کچھ کنفیون کچھ چیزیں آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات جو ہم لوگوں تک محصول ہو رہے تھے جس میں ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کے حوالے سے کافی زیادہ سوالات تھے تو میں نے اپنے پاس لیسٹ ڈاؤن کر لیا ہے ان سوالات کو اور ان ڈاکومنٹس کو اور میں آج کوشش کروں گا کہ اس کو الیبریٹ کر سکوں آپ لوگوں کو بتا سکوں تفصیل کے ساتھ کہ وہ کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں ان سیلر فری جو اولڈ سیلر فری فائلز ہیں اس کو نیو سیکیورٹی پیپر میں کنورٹ کرنے کے لیے یا نیو سیلر فری ڈاکومنٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو سیلر فری فائل ہولڈرز ہیں تاکہ یہ ویڈیو دیکھ سکیں اور آپ لوگوں جان سکیں کہ وہ کون کون سے ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہیں جو ریکوائیڈ ہوں گے تاکہ آپ اپنے اولڈ سیلر فری فائلز کو نیو جو سیکیورٹی کے ساتھ مزین ڈاکومنٹ ہے سیلر فری فائل کا اس میں کنورٹ کروا سکیں تو میں لسٹ ڈاون کرتا ہوں ان چیزوں کو ون بائی ون آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس پہ مزید کلیریٹی آپ لوگوں کو ہو جائے سب سے پہلا ڈاکومنٹ جو آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اس نئے ڈاکومنٹ میں کنورٹ کروانے کے لیے وہ اوریجنل ریسیونگ ہے اوریجنل ریسیونگ سے مراد وہ سیلر فری ڈاکومنٹ ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اس کے علاوہ انڈرٹیکنگ ہے ریکلیلمٹ placed on letter head جو بھی آپ کے اوثرائیز ڈیلر ہوں گے ان کے لاتر ہیڈ کے اوپر یہ انڈرٹیکنگ جو ہے وہ آپ نے sath اس کے نیکس کرنی ہوگی ساتھ آپ نے لگانی ہوگی اس کے علاوہ سے وہ لگانا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آپ این ایکس کریں گے سین ای سی کی کوپی آپ مالک ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں یہ سیلر فری ڈاکومنٹ ہے تو آپ کے سین ای سی کی کوپی لگی گی اور اس کے علاوہ جس وٹنس نے سائن کیا اس ڈاکومنٹ کو ایک جو وٹنس ہوگا وہ اس کے شناختی کارٹ کی کوپی بھی اس کے ساتھ این ایکس کی جائے گی اب یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس ہو گئے اور اس کے بعد اب میں بات کرتا ہوں پروسیسنگ فی کی اب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ابھی دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ریزرینشل پلوٹ ہے اس کی پروسیسنگ فی ہے دو ہزار روپے اور جو کمرشل پلوٹ ہے اگر کمرشل کیٹگری کی فائل آپ کے پاس ہے سیلر فری ڈاکومنٹ ہے تو اس کی پروسیسنگ فی جو ہے وہ تین ہزار روپے ہے اب اول سیلر فری ڈاکومنٹ جو ہے وہ کیسا دیکھتا ہے آپ کی سکرین پر موجود ہے یہ ڈاکومنٹ اللہ سیلر فری پیپر جو ہے وہ صرف وہاں سے ہی ریپلیس ہو سکے گا جہاں سے وہ اپن ہوئے ہیں یعنی کہ اگر لہور سے آپ نے سیلر فری کروایا ہے وہ ڈاکومنٹ اور لہور سے وہ آپ کو Olympic ہوا ہے سیلر فری ڈاکومنٹ تو وہ اس کی ریپلیسمنٹ کے ڈاکومنٹ آپ نے لاہور میں ہی سبمیٹ کروانی ہے اور اگر آپ نے اسلامباد سے اس ڈاکومنٹ کو سیلر فری کروایا ہے یا سیلر فری ہوئے ہیں اسلامباد سے تو اسلامباد میں ہی آپ یہ کیس پروسس کروا سکیں گے اب پروسسنگ کے لیے آپ کو یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ سٹیج کر کے نیکس کر کے آپ کو سوسائٹی میں جمع کروانے ہوتے ہیں اور اس کا ٹائم جو ہے وہ دس بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک ہے دن میں جی ہاں دن میں دس بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک آپ اپنے یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس لے کر سوسائٹی آفیس چلے جائیے گا وہاں سبمیٹ کروا دیجئے گا اور اس کا پروسسنگ ٹائم جو ہے وہ ٹین ورکنگ ڈیز ہے تھرٹی ایت دیسمبر جو ہے اس کی لاسٹ ریٹ ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ جلد از جلد یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کال کی دیری پر آپ کی سکرین کی اوپر ہے وہ نمبر ڈیرو 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 آپ اس پر کال کر سکتے ہیں یا ہمارے لاہور آفیس یا اسلامباد آفیس وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو بہترین رہنمائی اور بہترین سرویسز پرہم کرنے کے لیے ایک دم تیار بیٹھی ہے کیونکہ 360 properties نام ہے سیلز اور آفٹر سیلز سرویسز کا ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں اس تمام انفرمیشن سے کیونکہ بہت اوقات ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر سارے کے سارے ڈاکومنٹس ریڈی کر لیتے ہیں لیکن جب ہم ایک ڈا اینڈ سوسائیٹی جاتے ہیں ان کو سمیٹ کروانے کے لیے تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز مسنگ نظر آتی ہے جو ہمیں ہائیلائٹ کی جاتی ہے سوسائیٹی آفس کی جانب سے تو اس قسم کی کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے اپنا ہومورٹ کمپلیٹ کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے تمام کے تمام ڈاکومنٹس ریڈی کر سکیں اور ریڈی ڈاکومنٹس کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو آپ کے جو اگر آپ نے چھٹی کی ہوگی سارے کام کے لیے تو وہ چھٹی بھی ضائع نہیں جائے گی اور آپ کا کام بھی بروقت ہو جائے گا کیونکہ ورکنگ ڈیس ٹین لگیں گے اس کو آپ کو جب آپ کو نیا ڈاکومنٹ ایشو ہوگا تو اس کے لیے آج ہی آپ کو یہ سمیٹ کروانا ہوگا تو اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی اپنے کیس کو پروسس کیجئے تاکہ جلد از جلد جو نیو سیکیورٹی پیپر ہے جو سیلر فری فائل کا ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو مل سکے کیونکہ سیلر فری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ویلڈ نہیں رہیں گے تو تیس دسمبر دوہ دار تیس سے پہلے پہلے تیس دسمبر دوہ دار تیس سے پہلے پہلے یہ سارے کے سارا کیس آپ نے پروسس کروانا ہے اور مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور 360 پروپٹیز موجود ہیں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر یوٹیوب، فیس بوک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام یا ٹویٹر جس کی بھی بات کی جائے وہاں پہ آپ 360 پروپٹیز سرچ کریں گے تو آپ کو ہمارا نام ضرور نظر آئے گا تو ضرور فالو کیجئے ہمارے تمام پلیٹ فارمز پر اور اپنے کمنٹس سے ضرور ہمیں مستفید کیجئے جی ہاں وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کے کمنٹس جب ہم تک آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کانٹنٹ میں کیا چیز مسنگ ہے یا کون سی چیز اضافی ہے تو اس کے حوالے سے ہی ہم آگے فائن ٹیون کرتے ہیں اسی بات کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے this is فہیم قریشی signing off take care bye bye and اللہ حافظ